اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتانا ہے کہ آپ علام اطبال اوپن یونیورسٹی میں میٹریک ایفر بھی ہے کہ جو مارکس ہیں وہ کس طرح کلپولیٹ کر سکتے ہیں دیکھا بہت ہی سادہ ہے آپ اسائیمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی اسائیمنٹ دو ہوتی ہیں کسی کی چار ہوتی ہیں تو وہ سارے جو جمع مائنس ہو کے انڈ پر ہمارے اتنے مارکس کیسے بنتے ہیں تو اس کا ایک چھوٹے سے فارمولی ہوتے ہیں وہ ہی میں نے آپ کو دکھانے ہے آپ جب آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنا ریزلٹ چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاؤ گا exam and grade میں آپ جائیں گے یہاں سے یہ سارے آپ کے ریزلٹ آ چکے ہیں فرض کرے گی جو پہلا ریزلٹ ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہ جو principle of journalism ہے میں اس کا ریزلٹ آپ کو کلپولیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ original ریزلٹ میرے سامنے آ چکا ہے اس میں اسائیمنٹ چار ہیں ان کے چار کے نمبر لگے ہوئے ہیں فائنل پیپر کے نمبر جائیں وہ فورٹی فیفٹی فور لگے ہوئے ہیں تو overall جو ہیں وہ اسائیمنٹ کے سیونٹی ٹو بن رہے ہیں جبکہ پیپر کے فیفٹی فور بن رہے ہیں تو یہاں پہ rule آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اسائیمنٹ کے نمبر ہوتے ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ لیے جاتے ہیں یہی conversion کو جو rule ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی طرح final exam کے سیونٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں مل کے یہ جو فیفٹی نائن پوائنٹ جو ہیں وہ 3 بن جاتے ہیں تو یہ فارمولا ہے ورہا ذرا آپ غور سے دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ وہی سکرین شارٹ ہے جو میں نے result والا یہاں پہ پیسٹ کیا ہے میرے پاس ویسے excel ہے یہ خود سے calculation کرتا ہے اگر آپ کو فارمولا کا پتہ ہو ورنہ میں نے آپ کو ویسے calculate کر کے دکھا دے تو میں اس کو ذرا چھوٹا کر دیتا ہوں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح جائیں وہ اس کی calculation کرتے ہیں یہ ذرا فارمولا میں نے already اس کے اندر put کر دی ہیں تو انہی کی میں آپ کو calculation جائے وہ کر کے دکھا دیتا اب آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے فارمولا ہمارے پاس simple یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس 4 assignment ہے اگر آپ کی دو ہوں گی تو پھر آپ کے جو total marks ہیں زہر ہے وہ 200 ہوں گے ابھی 4 assignment ہیں ایک دو تین چار یہ ایسا subject ہے جس کی 4 assignment ہیں تو ان کے total number جو بنیں گے وہ 400 بنیں گے total جو حاصل کردہ number ہیں وہ زہر ہے ان چاروں کو آپ جمع کریں گے تو وہ آپ کے ہوں گے تو پھر یہ کیسے conversion ہوتی ہے اب یہاں پہ ذرا فارمولا دیکھیں گے assignment کے total حاصل کردہ number یہ جو آپ نے number لیے ہیں وہ لیے ہیں 200 نوے ان میں ان چاروں کو میں نے جو ہے وہ جمع کیا assignment کے total mark کیونکہ ہر assignment کے 100 number ہوتے ہیں جو سر ان 100 میں سے آپ کو دیتے ہیں تو میں نے assignment کے جو total number تھے assignment کے total number number وہ فارمولے میں کر دی ہے 400 تو یہ جو آپ نے لیے وہ دو سو نوے ہیں یہ جو ہے total 400 multiple آئے اب آپ نے جو rule ہے اس کے مطابق کیا کرنا ہے کہ آپ نے 30% لینے ہے assignment کے مار 30% 30% تو آپ نے assignment کے جو total آپ کو number سر نے دیے جو total number تھے 400 تھے اگر یہاں پہ آپ کی دو assignment ہو تو آپ یہاں دو کا result لکھیں گے چار ہوں تو چار کا لکھیں گے اور اگر دو assignment ہوں گی تو یہاں آپ نیچے دو سو لکھ دیں گے total اگر چار assignment ہوں گی تو یہاں چار پہ لکھیں گے اب آپ نے اس کے number total لینے کتنے تھے آپ نے یہ فارمولے calculator کے اوپر کر لیں کہ assignment میں آپ کے دو یا چار کے کتنے number آئے اس حساب سے آپ دو سو یا چار سو نیچے کر لیں گے multiply کس کے ساتھ کرنا ہے point 3 کے ساتھ multiply 100 کے ساتھ تو آپ کا answer آ جائے گا ہے 21.75 تو یوں سمجھیں کہ آپ کے چار اگر assignment تھیں تو سب میں آپ کو اتنے اتنے نمبر ملے تو اوہرحال آپ کو 21 نمبر ملے ہیں تیس میں سے تیس میں سے کتنے نمبر ملے ہیں 21 نمبر آپ کو ملے ہیں تو اب 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 یہ ایک طریقہ کار ہو گیا کہ آپ نے assignment کے نمبر 21.79 ہو گیا باقی اگر کوئی ایکسل کے اوپر کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں بھی فارمولا لگ ہوئے ہوئے ہیں یہاں بھی میں نے ان سب کو جمع کر کے فارمولا لگایا ہے یہاں بھی سب کو جمع کر کے فارمولا لگایا ہے تو ایکسل میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ اس طریقہ simple calculation جو ہے تو آپ کے یہ جو نمبر سارے سار نے آپ کو دیئے ہیں یہ چار assignment کے نمبر آپ کو سار نے اتنے دیئے بنے آپ کے 2900 total 400 multiple اس کے ساتھ کیا ہے تو آپ کے total نمبر جو final count ہوں گے وہ کتنے ہیں کہ 21.75 تو یہ آپ کے آج 21.75 ٹھیک ہے جی final جو آپ نے paper دیا اس کے آپ کو سو میسج 54 نمبر ملے تب آپ اس کو کیسے calculate کریں گے اس کا بھی میں نے فارمولا یہاں پہ لگا دیا ہے آپ نے final paper کے حاصل کردہ نمبر کتنے آپ کو ملے نمبر 54 total نمبر کتنے تھے paper کے 100 نمبر تھے میں نے 100 لکھ دیئے multiply کے اس کے 70 کے ساتھ یعنی final mark سے 70% نمبر جو ہیں وہ آپ نے calculate کرنے ہیں تو assignment کے 30 ہوتے ہیں اس کے 2.7 سے multiply کریں گے multiply 100 یہ پہ آ جائیں گے 38.8 تو final یہ ہے کہ آپ کو assignment میں اتنے نمبر ملے final paper میں آپ کے total حالا کہ لیا آپ نے 54 ہیں لیکن اس کا ہم نے 70% رینائج کیونکہ ہم نے 30% assignment کو دینے تو آپ کے یہ بنیں گے 37.8 ان دونوں کو جب آپ جمع کریں گے 37.8 اور ان دونوں کو sorry یہ جو دونوں ہیں ان دونوں کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ کا یہ result آئے گا تو یہ سارا جو rule ہے وہ metric F.A. اور B.A. یا B کام اس کے لئے تو یہ ویسے وہ associate degree metric F.A. کے لئے ہے کہ آپ نے assignment کے 30% number count کرنے ہیں final جو ہیں وہ 70% کرنے ہیں اور overall آپ کو 50% number pass پاس ہو سکتے ہیں تو یہ ایک مقصر سا طریقہ تھا mark calculation کرنے کا اب اس کے مطابق جب آپ نے mark calculation کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز کا صرف خیال کرنا ہے کہ دو assignment ہوں تو یہاں پہ 200 لکھ دینا ہے نیچے چار ہوں تو چار سے لکھنا ہے تو دو ہوں گی تو دو کو جمع کر کے ان cancer ان کو 0.3 کے ساتھ final paper کو 0.7 multiply 100 کے ساتھ ان دونوں کو آپ پہ جمع کر لیں گے 21.75 37.8 تو آپ کے یہ final mark سے نکلا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہوگی خدا آفز آفز